نمازکار جی میرا نام صدا کرتے ہیں آپ کو میں حاضر سوگت کرتا ہوں آج ہم کلچ آئل جس میں بریک ہی آل پڑتا ہے میرا ڈاٹ 3 ہے اس کو ہم کیسے چینج کرتے ہیں یا پھر کیسے فلس کرتے ہیں یا کیسے نیو ڈالتے ہیں اس کی ویڈیو یہ ہے تو اس میں پوری طریقے سے آپ کو ہر چیزیں معلوم چل جائیں گے اور کچھ پریکوشن ہے وہ میں ویڈیو کے لاشٹ میں بتاؤں گا ہم چینج کر آ رہے ہیں یہ پورا کلچ ہے نکل گیا کھلا پہ ہو گیا ہے کھلا پڑ جائے اسو ٹھیک ہے کھلا ہے کھلا ہے پانی دھولے کھلا ہے ساترہ نمبر گھوٹی ساترہ نمبر گھوٹی ساترہ نمبر گھوٹی ٹائٹ آئیس ہو گیا والے آئے گا والے خراف ہی آئے گا نیچے سے گلیوڈنگ ہوگی وہ دیکھیں کلچ کے پاس یہ دیکھیں ہمیں چلی تا ہمیں سا رہتا ہے آئیس ہمیں 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 اس میں ایر بلکل بھی آپ سمجھو بات کو اس میں ایر گئی ہی نہیں جیسے ہم پریسر بنائیں گے دبا کے اپنے آپ کو کمپریس ہو جائے گا ایر تب نکالنی پڑتی جب یہاں سے ایر جائے جیسے ہم نے بریک بلیڈنگ کروائی آپ کو پریویس ویڈیو ملے گا یا پھر یہی ویڈیو مان لیجے ریفرینس کے طریقے سے جیسے میں نے بریک کے ویڈیو بنایا ہے تو ان میں ایر چلی جاتی جب کھولتے ہیں اس ٹائم پہ آپ کو نکالنا پڑتا ہے یہ اس کی جالی اور اس کے اوپر اپکیپلا دے یہ ہو گیا اپنا ٹائیٹ اس کا کام کرتا ہے تو آپ نے دیکھا چھوٹا سا ویڈیو تھا سوٹ اینڈ سوٹ میں ہاں تھوڑی سی نوائز تھی اس کے لئے ایک precaution رکھے گا جب بھی آپ بریک آئل والا کوئی بھی ایکوپمنٹ لیتے ہیں تو اس میں کیا ہے پانی نہیں ہونا چاہی تو جو بھی آپ کام کریں دھولیں اس کو پروپر کلین کر دیں اس کا دھیان رکھے گا اور پہلے سے کلاس بیس ہو گیا ہے بیس ہو گیا ہے جو بھی کچڑے رہتے ہیں انہوں کیا ہے فلوٹ کر کے اوپر آ جاتے ہیں تو وہ آپ ٹائم ٹو ٹائم اس کو بدلتے رہے ایک سو پچیس ایمل کے آس پاس اس میں یوں جو ہوتا ہے کلچ وائل اور چونکہ میں بریک کا ہی کام کروا رہا تھا اس لئے میں نے کہا کہ اس کو بھی آپ چینج کر دو تو اسی ٹائم پہ یہ بھی چینج ہو گیا اور بریک کوئل کی بھی ویڈیو آنے والی ہے سیلنگر کی لائک سبسکرائی آپ پہ ہے اور جنہوں نے کیا ہے تہے دل سے bacteria اور میں پہنچے آپ کو واقعایا پہنچہ